ناظرین آج پاکستان کے اگلے سو سال کی ڈائریکشن تیہ ہونے جا رہی ہے آج اور کل کا دن یہ پاکستان کے لیے اہم ترین گھنٹے ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں جو سپریم کورٹ میں سماعت میں ابھی وقفہ ہوا ہے اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں تو اب تک جو سماعت سامنے آئی ہے اس کا تمام تر احوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو مبارک ہو آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے اور یہ عوام کے لیے ہے کسی جماعت کے لیے نہیں کی کیونکہ یہ آپ کے منڈیٹ پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا تھا اور پھر اس کو کور فراہم کرنے کی کوشش کی گئی تھی الیکشن کمیشن کی کلاودری کے ساتھ اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن کا وہ جو فیصلہ تھا اس کو معتل کر دیا ہے جس کے اندر انہوں نے جسٹس تارک محمود جانگیری صاحب کے ٹربیونل کو ہٹا دیا تھا اور وہاں پہ کمپنی کا ایک جج لگا دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو اس وقت تو معتل کر دیا ہے جو الیکشن کمیشن کا تھا اور ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اگر یہ فیصلہ معتل کیا گیا ہے تو پھر تارک محمود جانگیری صاحب کام کر سکتے ہیں یعنی جو انہوں نے فارم فورٹی فائیب فورٹی سیکس اور فورٹی سیون مانگے ہوئے ہیں وہ اب دینے پڑیں گے اور یاد رکھے گا کہ اگر یہ فارم فورٹی فائیب فورٹی سیکس فورٹی سیون دیں گے تو یہ سب جیلی ہیں اور اگر جیلی فارم دیں گے تو فوجداری کی کاروائی بھی ہو سکتی ہے تو ظ جو سہولتکار ہیں وہ بھی بری طرح پھنس گئے ہیں تو اس کے معاملے میں وہ کیا کرتے ہیں کونسا نیا ریبٹ نکالتے ہیں یا پھر ہیٹ نکال کر کوئی کبوتر جنابے والا واضح کر دیتے ہیں ابھی نہیں پتا لیکن موجودہ سیچویشن جو ہے اسلام آباد کی تینوں سیٹیں جن پر قبضہ کیا ہوا تھا نون لیگ نے وہ قبضہ چھٹنے کی طرف معاملات جا رہے ہیں اور اگر یہاں قبضہ چھوڑ جاتا ہے تو پھر صورتحال باقی ملک میں بھی بڑی خطرناک ہو جائے گی بڑی خراب ہو جائے گی ان کے لیے ناظرین جو اب منڈیٹ کی واپسی کی امید پیدا ہوئی ہے اسلام آباد کی حد تک کم از کم وہاں پہ جو اہم ترین کیس ہے جس سے پاکستان کی مستقبل کا فیصلہ جڑا ہوا ہے جس سے پاکستان کے اداروں کے مستقبل کا فیصلہ جڑا ہوا ہے جس سے عدلیہ کے مستقبل کا یا پھر پارلیمنٹ کے مستقبل کا فیصلہ جڑا ہوا ہے یا پھر یوں کہلیں کہ بائیس سے پچیس کروڑ عوام کے مستقبل کا فیصلہ جڑا ہ ہوا ہے وہ ہے مخصوص نشیستوں کا کیس اور اس پر ابھی تقریباً پین چار گھنٹے کی سماعت ہو چکی ہے ابھی دس بارہ منٹ کا وقفہ ہوا ہے اور ٹوٹل وقفہ چالیس سے پنتالیس منٹ کا کیا گیا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ تک جو آہ یعنی عدد کا جو احوال ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں کیونکہ جو آرگومنٹس ہوئے ہیں جو میں نے عدد سنے ہیں یا پھر جو نتیجہ ان آرگومنٹس سے میں نے اخذ کیا ہے کہ ججوں کو جو لوپ ہولز مل رہے ہیں تحریک انصاف کو ڈینائی کرنے کے لیے یا پھر سننی اتحاد کانسل کہلیں ایک ہی بات ہے ویسے تو وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے بار بار سپریم کورٹ کے اندر درخواستیں دائر کیوں نہیں کی یعنی فار ایگزمبل سلمان اکرم راجع صاحب ایک پٹیشن لے کر گئے تھے لاہور آئی کورٹ نے اور پھر اس میں انہوں نے جو الیکشن کمیشن نے یعنی جو رول کے نیچے اپنی ڈپورٹیشن دی ہوئی تھی یا پھر یوں کہہ لیں کہ جو اپنی طرف سے وضاحت دی ہوئی تھی کہ جو پارٹی الیکشن سیمبل نہیں رکھتی وہ پارٹی نہیں ہے اور اس طرح کی انہوں نے ایک رول میں ایکسپلینیشن دی ہے تو رول نائنٹی فور اسے کہتے ہیں سلمان اکرم راجع صاحب اس کی بنیاد پہ گئے تھے کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا ہے ہمیں انڈیپینڈنٹ ڈیکلیئر کیا ہے یہ غلط ہے یہ گئے تھے لاہور آئی کورڈ نے واپس بیچ دیا تھا الیکشن کمیشن کے پاس کے دوبارہ الیکشن کمیشن میں جائیں تو پھر الیکشن کمیشن نے وہاں آڈر جاری کر دیا تھا کہ جی ہم اپنے فیصلے کے ساتھ اب بھی کھڑے ہوئے ہیں تو پھر سلمان اکرم راجع صاحب جو ہیں وہ فیصلہ لے کر آ گئے تھے سپریم کورڈ کے اندر پھر سپریم کورڈ کی جو رجسٹرار صاحبہ ہیں اب مزے کی بات یہ ہے یہ جلیلہ صاحبہ جو ہیں یہ خاص طور پر مبجنہ طور پر یہ بھائی لوگ جو ہیں انہوں نے بٹھائی ہے یہاں یعنی قاضی صاحب تو اپنی مرضی کا رجسٹرار تک نہیں لگا سکے جناب بھائیوں نے ایک چیز چن کے دی ہوئی ہے انہوں نے مسترد کر دیا تھا یعنی رجسٹرار صاحبہ نے اعتراضات لگا دیئے تھے اور یہ درخواست واپس کر دی تھی تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ قاضی صاحب کو جو موقع ملا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اگر لگا بھی تھا کوئی اعتراض تو آپ کو اعتراض دور کر کے بعد میں اپیل کرنی چاہیے تھی جو کہ اعتراضوں کے اوپر آپ نے نہیں کی اس پوائنٹ پہ سلمان اکرمراجہ صاحب جو ہیں انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ جب یہ اپیل کا وقت آیا پہلے تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہمیں سات فروری کو ملا اور پھر آٹھ فروری کو تو الیکشن تھے اور الیکشن کے بعد ہم دھاندلی کی وجہ سے معاملات میں جو ہے وہ بزی ہو گئے تھے اپنی پٹیشنز بنانے میں عدالتوں میں جانا شروع ہو گئے تو حالات بدل گئے تھے مگر قاضی صاحب نے یہ بولنے نہیں دیا ان کو وضاحت نہیں کرنے دی انہوں نے کہا جی آپ لے کر آتے ہیں یہاں پہ آپ اپیل لے کر آتے کیونکہ سارے کا سارا یہ بنیادی مسئلہ ہے اگر یہ حال ہو جاتا تو تمام مسئلے ختم ہو جاتے اور یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک ویسے درست بھی ہے اور یہ سلمان اکرمراجہ صاحب جو ہیں ان کی غلطی ہے کیونکہ وہ کم از کم یہ بیس اپنی جو ہے اس کو کور کر لیتے اور چیمبر اپیل کر دیتے اور وہ چیمبر اپیل سے یہ ہوتا کہ اگر فیصلہ خلاف بھی آ جاتا تو آج کم از کم قاضی صاحب بولنے کے قابل نہ ہوتے اب وہ بول اسی لیے رہے ہیں کہ آپ آئے نہیں ہمارے پاس جناب انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے آفس نے ایک فیصلہ دیا ہے اور آپ نے کہا جی عدالت نے کہہ دیا یہ عدالت کا فیصلہ نہیں تھا یعنی ریجسٹرار جو فیصلہ کرتا ہے وہ عدالت کا فیصلہ نہیں ہوتا تو ایک تو یہ خبر یہ خرابی جو ہے وہ آئی ہوئی ہے کہ جناب آپ بار بار نہیں ہے دوسری جو ججز کہہ رہے ہیں یعنی جو بات مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اب تقریباً تمام ججز کا اتفاق ہے کہ سنی اتحاد کونسل ہمارے سامنے ہے سلمان اکرمراجہ صاحب جہاں وہ کمل شوزب کے وقیل بن کر ادھر آئے ہوئے ہیں جنہوں نے پہلے پی ٹی آئی کے ذریعے سپیشل نشیست لینی تھی جب پی ٹی آئی کی وہ لسٹ قبول نہیں کی گئی تو وہ اب سنی اتحاد کونسل کے ذریعے اپنا حق لینا چاہتے ہیں تو ان کا یہ حق ہے کہ ان کو سنا جائے جبکہ جج یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کا کوئی نمائندہ کیوں نہیں ہے کوئی وقیل پی ٹی آئی کو ریپریزنٹ کیوں نہیں کر رہا یعنی پی ٹی آئی نے درخواست کیوں نہیں دی ہوئی کیونکہ اصل میں یہ جو معاملہ ہے یہ جو سیٹے ہیں یہ تو پاکستان تحریک انصاف کی بنتی ہیں لیکن اب ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ہمارے سامنے ہے ہی نہیں تو ہم کیسے اس کے حق میں یہ فیصلہ دے دیں یعنی جب ایک جماعت وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے کیسے جناب والا فیصلہ دینے کے ایک جماعت ہم سے کچھ مانگ ہی نہیں رہی تو ہم کس طرح فیصلہ کریں یعنی ہم ہوا میں تو فیصلہ کر نہیں سکتے کوئی فیصلہ دے نہیں سکتے اور یہاں یہ جو کلاوڈ شو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ سنی اتحاد کانسل کے نام پہ جو پی ٹی آئی کے وکیل ہے فیصل صدیقی صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیٹیں سنی اتحاد کانسل کو ملنی چاہیے جبکہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو کمل شہدت کے وکیل بن کر آئے ہوئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے اور دونوں وہاں پہ ٹیکنیکلی ایک ہی جماعت کے وکیل ہیں لیکن ایک دوسرے کے خلاف کیس لڑ رہے ہیں یہ کلاوڈ شو ہے جو ہو رہا ہے وہاں پہ اور یہ جو کواڈنیشن کی کمی ہے یہ پی ٹی آئی کے جو باہر لوگ ہیں یہ عمران خان سے غداری کر رہے ہیں یاد رکھے گا مجھے یہ مجبوراں کہنا پڑ رہا ہے وہ موقع دے رہے ہیں اس میں حامد خان صاحب کا کوئی قیدار ہے یا نہیں کم از کم پوزیٹیو تو ہونا چاہیے تھا جتنے بھی وہ قلعہ ہیں بیسٹ ہیں بیریسٹر گوھر صاحب بھی سپریم کورٹ کے وکیل ہیں مجھے جو نظر آ رہا ہے اس وقت ناظرین اقرام وہ یہ ہے کہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے سلمان اکمراجہ صاحب سے اور وہ یوں کر کے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں جب تو پیچھے سے کوئی پی ٹی آئی کی قیادت موجود نہیں ہوتی کوئی نہیں بیٹھا ہوتا وہ دیکھتے ہیں کوئی نہیں ہوتا پھر وہ کہتے ہیں جی فلان ڈیبٹ جو ہے آپ نے جمع کروایا یا نہیں وہ پھر پیچھے دیکھتے ہیں مڑ کے مگر پیچھے کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے اور یہ جناب کلاوڈ شو کر رہے ہیں کہ باہر جا کر پریس کانفرنسز کر رہی ہیں یعنی جب پریس کانفرنس کا وقت ہوتا ہے تب کوئی نظر نہیں آتا سب غائب ہو جاتے ہیں جب عدالت میں بیٹھنے کا وقت ہوتا ہے تو یہ لوگ باہر بیٹھ کر پریس کانفرنس کرنے کے لیے جناب تیار ہو جاتے ہیں اب ایک ہی طریقہ ہے جو مجھے سمجھ آیا ہے کہ پی ٹی آئی فوری طور پر اس وقفے کے دوران یہ سارے وقلہ ہیں یہ کر سکتے ہیں اسلام آباد کے چہری میں بیٹھیں وان ایٹی فور کی درخواست جو ہے وہ دائر کریں کہ یہ سیٹیں ہمیں ملنی چاہیے الیکشن کمیشن نے غلط فیصلہ دیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی درخواست کے ساتھ فل کورٹ کیونکہ بیٹھا ہوا اس وقت تو وہ جناب ہماری یہ پیٹیشن جو ہے اس کو سنیں اگر یہ پی ٹی آئی نے کر دیا تو بڑے صاحب کی ایکسٹینشن کے دروازے بند ہو جائیں گے ورنہ جو میں سمجھ پایا ہوں اب تک کی سماعت سے قاضی صاحب آٹھ پانچ سے یہ فیصلہ اپنے حق میں کروا لیں گے جو میں نے ابھی تک ریڈ کیا ہے جو میں نے ابھی تک ابزر کیا ہے اور اس کے بعد پاکستان کی جمہوریت کو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گوڈ بائی بول دیں کہ قاضی صاحب تین سال کے لیے مزید یہاں رہیں گے اور بادشاہ مزید چھ سال کے لیے رہیں گے اور پاکستان میں کیا ہونا ہے پھر مجھے یہ آپ کو بتانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے تو جو سچویشن لے ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے پوچھا کہ آپ کی کیا پلی ہے وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب دیکھیں اصل میں تو آپ نے انصاف کرنا ہے آپ نے آئین اور قانون کی تشریح کرنی ہے جو میں سمجھا تھا کہ جناب جسٹس یا یا فریدی صاحب جو ہیں وہ بولتے نہیں ہیں بڑے کم گو ہوتے ہیں لیکن آج میں نے پہلی بار انہیں بولتے سنا انہوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ ہم آپ کو سن لیتے ہیں لیکن آپ کیونکہ اس میں خود ایک ایفیکٹنٹ پارٹی ہیں تو اس امیدوار یعنی اس کے امیدوار رہ چکے ہیں تو آپ کو ہم ایسے نہیں سن سکتے سب یعنی سلمان اکرم راجہ صاحب اگر نہیں کر سکتے تو پھر باریسٹر گوھر صاحب خود کریں یا کوئی اور اچھا وکیل پکڑا جائے اور فوراں یہ پیٹیشن تیار کی جائے جس میں زیادہ پوائنٹس کی ضرورت ہی نہیں ہے سمپل ایک ہی پوائنٹ ہم نے سنی اتحاد کونسل اس لیے جوائن کی کہ الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم ہم نے مخصوص نشستوں کے لیے لسٹ جمع کر آئی تھی دسمبر میں الیکشن کمیشن نے وہ لسٹ مسترد کر دی ہے اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اس لسٹ کے مطابق ہمیں موقع دیا جائے کہ یہ جو سنی اتحاد کونسل کے لوگ ہیں یہ بھی پی ٹی آئی کا حصہ قرار دیے جائیں اور جو مخصوص نشستیں ہیں یہ سنی اتحاد کونسل کی بجائے ہمیں دی جائیں کیونکہ ہم نے لسٹ دی تھی یہ جب وہ پٹیشن یعنی کر دیں گے یہ سمپل دو تین چیزیں ہیں اس کے لیے جناب ون اٹی سیون یا ون اٹی فور جس طرح بھی عدالت مکمل اصاف کر سکتی ہے یا سموٹو لے سکتی ہے اور اتر من اللہ صاحب نے باقاعدہ اس کی طرف توجہ دلوائی ہے کہ دیکھیں سموٹو آپ لیتے ہیں جب بڑا عوامی مفاد ہوتا ہے کیا اس سے بڑا کوئی عوامی مفاد ہوتا ہے کہ ستاسی سیٹے ہیں اور ترانوے لوگ ہیں جو جیتے ہیں انڈیپینڈنس ان کی بات ہے اور ان کو کروڑوں وارٹ ملے ہیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں وارٹ ملا ہے ان کروڑوں وارٹ کا آپ حق کیسے چھین سکتے ہیں جب آپ ان کی جو مخصوص نشستیں ہونی چاہیے وہ کسی اور کو دے دیں گے یہ ون اٹی فور کا بھی کیس بنتا ہے اور ون اٹی سیون کو بھی تو سپریم کورٹ نے جو انصاف کرنا ہے جو جو بھی سپریم کورٹ کو بہتر لگتا ہے کسی چیز میں وہ کریں گے کیونکہ ابھی تک جو میں سمجھ پایا ہوں وہ قاضی صاحب کے ساتھ جو ہیں ایون منصور علی شاہ صاحب بھی جائیں گے جمال خان مندوخیل بھی جائیں گے اور یا یا افریدی بھی جائیں گے یہ تو آٹھ یا نو کی طرف جو ہے وہ بات جا رہی ہے یعنی آٹھ پانچ کا فیصلہ لگ رہا ہے مجھے اور یہ بڑا خطرناک ہے جو جو عمران خان سے غداری کر رہے ہیں وہ کان کھول کر سن لیں کہ یہ غداری صرف عمران خان سے نہیں ہے بلکہ آپ پاکستان سے غداری کر رہے ہیں پچیس کروڑ عوام سے غداری کر رہے ہیں یہ آئین سے غداری ہے یہ قانون سے غداری ہے پچیس بھی چلنا ہے کل بھی چلنا ہے آپ کل بھی سممیٹ کرا دیں صرف قاضی صاحب تو نہیں ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے جو انکار کر دیں گے باقی ججز بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایبسولیوٹ انصاف دینے کے لیے آپ کو ہماری یہ پیٹیشن ایڈ کرنی پڑے گی یہاں دو دن میں فیصلے کی بات ہے اگر انصاف نہیں ہو سکتا تو تین دن ہی لگ سکتے ہیں کہ اس چار دن بھی سنا جا سکتا ہے یعنی ایسی کوئی جلدی نہیں ہے قیامت نہیں آئی ہوئی کہ ہر حال میں دو دن میں ہی ہم نے فیصلہ کرنا ہے یہ پی ٹی آئی پر ہے کہ وہ قاضی صاحب کو موقع نہ دیں ورنہ بڑا صاحب فرار ہوگا اور صاحب جو ہیں وہ ایکسٹینشن لے گا اور ہر حال میں میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ یہ لکھ لیں کہ بھائی لوگوں نے سب کچھ مینج کر کے قاضی صاحب کو دیا ہوا ہے لیکن اس کے لیے انہیں کچھ لوپ ہولز چاہیے اگر آپ وہ لوپ ہولز بند کر دیں گے فار ایگزمپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلے کے گیس میں قاضی صاحب نے لوپ ہول کیسے تلاش کیا تھا قاضی صاحب نے سواب پوچھا تھا بلے کے گیس میں جو تیرہ جنوری کو فیصل آیا تھا کہ آپ نے الیکشن کروائے ہیں تو آپ کے آئین کے اندر یا لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کروانے کے لیے فیس جمع کروانی پڑتی ہے پچاس ہزار یعنی وہ کیا فیس جمع کروائی ہے آپ نے کیا آپ کے بس کوئی ثبوت ہیں یعنی جو کنڈیڈیٹ تھے آپ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے جو جو انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لے رہے تھے اس نے پچاس ہزار فیس جمع کروائی ہے تو پی ٹی آئی کا جواب تھا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو پھر قاضی نے یہ لکھ دیا تھا فیصلے میں کہ جناب ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے الیکشن کروائے ہیں کیونکہ نہ کسی نے فیس جمع کروائی ٹیکنیکلی نہ کچھ ایسا ہوا صرف قاضی کاروائی پوری کر کے لے گئے انہیں پتا تھا کہ قانون کیا ہے انہیں پتا تھا کہ آئین کیا ہے لیکن انہوں نے لوپ ہول دیا اس کے بعد جو ہے قاضی صاحب نے وہ فیصلہ دیا تھا اب بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوپ ہول بند کریں قاضی کاروائی پوری کریں اور اب میں ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خواتین کو پھرایا جا رہا ہے یعنی اس کی پیٹیشن دائر کریں سپریم کورٹ میں اور کہیں جی کہ یہ حقوق پروٹیکٹ کیے جائے ہمارے وہ نہیں مانتے یا کیس جلدی نہیں لگاتے تو دوبارہ درخواست دیں کہ اس کو جلدی فکس کیا جائیں اگر وہ نہیں مانتے پھر درخواست دیں تاکہ قاضی کے سامنے جب یہ کیس آئے گا اور یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کیس آئے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس وقت قاضی یہ نہ کہہ سکے کہ جی آپ تو ہمارے پاس آئے ہی نہیں ہیں مجھے تو نظر نہیں آیا کہ کہیں مداخلت ہوئی ہے میرے حد تو مجھے تو نہیں پتا تھا عورتوں کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے میں تو ٹی وی بھی نہیں دیکھتا میں تو سوشل میڈیا بھی جناب نہیں دیکھتا آپ یہ کریں گے تو بات بنے گی اور جو پی ٹی آئی نے الیکشن کی پٹیشن دائر کی ہوئی ہے اس پہ آپ جلدی لگانے کی درخواست کر دیں جو ملٹری کورس کے کیس ہیں سننے میں آ رہا ہے کہ اس کی درخواست دی گئی ہے لطیف خوصہ صاحب کی جانب سے یہ درخواست دے دی گئی ہے آپ جلدی لگانے کی درخواست جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو دینی چاہیے کہ اس کو جلدی لگایا جائے لوگ وہاں پس رہے ہیں کہ قاضی صاحب نے تو آج یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے نہیں پتا کہ جناب بلے کے نشان پر کوئی ریویو پیٹیشن دائر ہوئی ہے اب قاضی صاحب کو نہیں پتا یعنی جو اب درخواستیں دیں اس کے ثبوت ہر اپنی درخواست کے ساتھ لگائیں کہ ہم نے یہ بھی درخواست دی ہوئی ہے ہم نے یہ بھی درخواست دی ہوئی ہے یہ بھی دی ہوئی ہے آپ نہیں سن رہے قاضی کو لو پھول مد موقع مد فرار کا ورنہ ایکسٹینشن ہوگی اور پاکستان تباہ ہو جائے گا اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے آمین سمانوی